موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے معاشرتی نظام کے ذہل میں ہم آج خاندانی نظام پر بات کریں گے خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے اور خاندان کی اکائیاں جب ملتی ہیں تو اس سے آگے معاشرہ وجود میں آتا ہے اچھے خاندان ہوں گے تو اس سے اچھا معاشرہ وجود پائے گا اور خاندانوں کا یہ تسلسل ہے جو معاشرے کو آگے تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں اگر یہ خاندان کی اکائی بگڑ جائے تو نتیجے میں معاشرہ بگڑ جائے گا اور اگر یہ اکائیاں درست ہو جائیں تو آٹومیٹیکلی پورا کا پورا معاشرہ درست ہو جائے گا خاندان کہتے کس کو ہیں دی کولمبیا انسیکلوپیڈیا کے مطابق خاندان سے مراد والدین اور ان کے بچوں پر مشتمل ایک معاشرتی گروپ ہے جنیاتی اعتبار سے اس گروپ میں ان افراد کے مطالقہ کئی دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن میں ان کے گھر کے ملازمین بیویاں شوہر ان کے بچے وغیرہ تو یہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کا تصور ہوگا خاندان کے اعتبار ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ افراد کا ایسا گیرو جس میں کم سے کم دو افراد میاں بیوی یا پھر اس سے زیادہ ان کی اولادیں ایک رشتے کی بنیاد پر ایک گھر میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے خاندان کہا جاتا ہے یہ جو رشتے کی بنیاد پر خاندان بنتا ہے اسلامی معاشرے میں اس رشتے کو نکاح کہتے ہیں نکاح کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے پیوستگی آپس میں جڑنا اور اکٹھا ہونا اور اسطلاحی مفہوم میں نکاح سے مراد نامحرم مرد اور عورت کا میاں بیوی یعنی ہزبنڈ اور وائف کے رشتے میں منسلک ہو جانا اس کو ہم اسلامی تصور میں نکاح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ خاندان کی بنیاد اس میاں بیوی کے رشتے پر ہے اور میاں بیوی کا تعلق نکاح سے قائم ہوتا ہے تو اسلام نے نکاح پر بڑی اہمیت دی اور زور دیا قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا نکاح کرنے کی تاقید اور ترغیب دی اور رشتہ نکاح کو انسانوں کے لیے باعث اتمنان و سکون قرار دیا کہ اللہ نے اس لیے یہ نکاح کا انسٹیٹوشن قائم کیا ہے تاکہ معاشرے کے افراد کے اندر ان کی جو جبلی خواہشات ہیں ان کی تسکین کا ایک باقاعدہ نظام ہو جو قانون کے دائرے کی اندر ہو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فن کے ہو ما توب لکم من النساء اور تم میں سے جو تمہیں پسند ہیں ان سے تم نکاح کر لو آگے ان کی تفصیل بتا دی کہ دو دو تین تین یا چار چار کی لیمٹ دے دی چار تک کی ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف نہیں کر پاؤگے تو پھر صرف ایک ہی کی اجازت ہے ایک سے زیادہ کی جو اجازت ہے اس کے اپنے حالات اور تقاضے اور اپنی شرائط ہیں جس کے زیل کے اندر وہ اجازت دی گئی ہے حکم یا ترجیح نہیں کہا گیا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم دیا کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں تو یہاں پر نکاح کرنے کا بھی حکم دیا اور دونوں جو فریق ہیں میاں بیوی کے ان کی پسندیدگی کو بھی ملہوز خاطر رکھنے کی تعلیم اسی آیت کے اندر ہمیں دے دی ہے نکاح کیوں کیا جاتا ہے تاکہ انسانی نسل باقی رہے انسانی نسل آگے چلے حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام کا نکاح تھا جس کے نتیجے میں آج اولاد آدم موجود ہے اگر نکاح کا یہ انسٹیٹوشن ختم ہو جائے تو انسانی معاشرے کا ارتقاء ختم ہو جائے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا وَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ تو اپنے مردوں اور عورتوں میں سے جو عمر نکاح کو پہنچنے کے باوجود نکاح نہیں کر پاسک رہے اپنے مالی حالات یا دیگر وجوہات کی بنا پر تو ان کے نکاح کروا دیا کرو یہ بھی ترغیب دی معاشرے کو کہ وہ لوگ جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے مگر بعض وجوہات کی بنا پر وہ نکاح کر نہیں پا رہے پرٹیکلی تو ان کے لیے اسباب اور وسائل کا مہیا کرنا یہ بھی معاشرے کے اندر ایک نیکی کا رستہ قرار دیا گیا ہے نکاح کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی کشادگی کا ذریعہ بتایا یہ بات بڑی حیران کن ہے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے تو وسائل نہیں ہیں ہم کیسے نکاح کریں گے وسائل کا اختیار کرنا اور ڈھونڈنا اپنی جگہ لازم ہے اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا مگر خدا سورہ نور کی عیت بتیس میں فرماتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اگر وہ لوگ محتاج ہیں تو اللہ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا یہاں اللہ اپنے فضل کا وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر رشتہ نکاح میں جڑ جائیں گے تو اللہ کی رحمت اور فضل بھی شامل حال ہوگا اور اس سے اللہ تعالیٰ انہیں غناء کی دولت بھی عطا فرما دے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی وہ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے ایک وہ غلام جو آزادی چاہتا ہے اور مالک پیسے طلب کر رہا ہے تو وہ جب پیسے کٹھے کرنے کی جد و جہد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا تاکہ وہ غلامی سے نکل جائے اسی طرح ایسا شخص جو اپنے آپ کو پاکیزہ کردار کا رکھنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسباب کو پیدا فرمائے گا اسی طرح جو اللہ کی خاطر راہ جہاد میں جا رہا ہے تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو اس کے لیے بھی امداد اور اعانت اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہوئی نکاح کو حدیث پاک کے اندر نصف ایمان اور کردار کی زمانت اور کردار کی حفاظت کا باعث قرار دیا گیا حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک آدمی نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین بچا لیتا ہے اب اسے اپنے باقی ماندہ دین کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بچانے کی تگو دو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے کہا کہ نکاح سنت انبیاء ہے یہ نہ کہا جائے کہ جو نیک اور صالحین ہیں وہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہا نہیں یہ نکاح کا کرنا نبیوں کی سنت ہے جو سب سے بڑھ کر کائنات میں نیک ہوتے ہیں صحابہ کرام میں سے جب کسی نے اپنے آپ کو زیادہ عبادت میں مشغول رکھنے کے لیے نکاح سے اپنے آپ کو رکنے کا ارادہ ظاہر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نرازگی کا ادھار کیا کہا نکاح من سنتی نکاح میرا طریقہ ہے جو میرے طریقے کو چھوڑے گا پھر اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا تو اس طرح نکاح کا جو انسٹیٹوشن ہے اسلام نے اس پہ زور دیا تاکہ معاشرہ پاکیزہ کردار کا حامل بنے معاشرے میں خفیہ آشنائیاں اور بدکاری کو فروغ نہ ملے بلکہ ایک مقدس رشتہ جس سے ایک قانونی اولاد اور معاشرے کو آگے چلانے والا ایک نظام مہیا ہو سکے نکاح کن سے کرنا چاہیے نکاح کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں آج نکاح کے لیے ترجیحات میں لوگ حسن و جمال کو یا مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نکاح اور تو سے لوگ چار وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں اس کے مال و دولت کی وجہ سے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے اس کے اونچے خاندان کی وجہ سے یا اس کے دین کی وجہ سے تو ہمیں کہا گیا کہ باقی چیزیں اپنی جگہ پر کفو کے حوالے سے اہمیت رکھنے والی ہوں گی لیکن تمہاری پہلی جو ترجیح ہے وہ دین ہونا چاہیے اگر اخلاق اور کردار اچھا نہ ہوا اگر فکر اور مزاج کے اعتبار سے آپس میں دینی ہم اہنگی نہ ہوئی تو حسن و جمال بھی کام نہیں آئے گا اور مال و دولت بھی فساد کا ذریعہ بن جائے اس لئے حضور نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے صالح اور نیک عورتوں کا انتخاب کرو اور اپنے ہمپلہ لوگوں کے اندر نکاح کرو نکاح کے لیے جو ترجیحات ہمیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے محض ان کا حسن کو دیکھ کر نکاح نہ کرو کیونکہ ان کا حسن انہیں خراب بھی کر دے گا اور ان کے مالوں کی وجہ سے نکاح نہ کرو ہو سکتا ہے کہ مال انہیں سرکش بنا دے بلکہ ان سے دین کے نام پر نکاح کرو اگر کوئی کالے رنگ والی باندی بھی ہے مگر دیندار ہے تو باقیوں بے دینوں کے مقابلے کے اندر اس سے نکاح کرنا افضل ہوگا چونکہ ترجیح جو ہے وہ دین کو دی جا رہی ہے یہاں پر ہم نکاح کے زیل میں جو ایک خاص بات کریں گے وہ حق کے مہر اور جہیز کے تصور کے حوالے سے بات کریں گے جہیز کا جو لفظ ہے وہ جہاز سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تیاری کرنا کسی چیز کو ساز و سامان دینا اور عرافتہ کرنا تو اسطلاح میں جہیز سے مراد وہ ساز و سامان ہے خواب و کیش کی شکل میں ہے خواب و گولڈ کی شکل میں ہے جو دولہ یا اس کے اہل خانہ شادی سے پہلے یا شادی کے دوران دولہن یا اس کے اہل خانہ کو دیا جاتا ہے اس کو جہیز کہا جاتا ہے حضرت سیدہ فاطمد الظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو جہیز دیا تھا حضرت علی مرتضی رویت فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز میں ایک روئے دار چادر دی گئی ایک پانی بھرنے والی مشک دی گئی اور ازخر ایک گھاس تھی اس سے بھرا ہوا تقیہ تھا یہ وہ جہیز تھا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا تھا یاد رکھیے قرآن مجید میں کہیں پر بھی جہیز کی حوالے سے حکم نہیں ہے یعنی یہ کوئی قرآنی حکم نہیں ہے کہ جہیز کو نکاح کا حصہ بنایا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جو اپنے زمانے کے مرووج ایک اوسط بلکہ اوسط سے بھی نیچے درجے کی جو بنیادی ضروریات تھی اس حوالے سے اپنی بیٹی کو دیا اس کو سنت بنایا مگر اس کے اندر اپنی ذاتی استطاعت کو دیکھا جائے گا نہ کہ اس کے مطالبے کیے جائیں گے نہ کہ اس کے لیے شرطیں رکھی جائیں گی نہ کہ اس کی بنا پر پھر خواتین کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا اور انہیں گھر کے اندر ذلت کا سامنا کرنے پہ دوچار کرنا پڑے گا یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو اس طرح کا تصور پیدا ہوا اس کا تعلق دین سے نہیں یہ بدقسمتی سے ہمارے جو لوکل برے صغیر کے اندر جو رسم و روایت تھے یہ اس کے اثرات ہیں ہمارے معاشرے پر کہ جہیز کی ایک لانت بنا دیا گیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے رشتوں کے اندر تاطل پیدا ہوا اور بہت بڑی پریشانی والدین کے لیے کھڑی کر دی گئی جہاں تک حق مہر کا تعلق ہے اسلام میں حق کے مہر سے مراد وہ تحفہ ہے جو دولہ کی طرف سے دولہن کو رشتہ اس دواج میں باندھنے کے عوض باوقت نکاح یا معینہ مدت کی تاخیر کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے یعنی حق کے مہر کی دو قسمیں ہو گئیں ایک وہ ہے جس کو حق کے مہر معجل کہتے ہیں میم عین جیم لام یعنی فوری پیمنٹ جس کی کرنی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے باہم مشاورت کے ساتھ کہ اس کا کچھ حصہ یا کل حصہ بعد میں ادا کر دیا جائے گا بعد میں وقت کا تائین بھی ہو سکتا ہے یا اندہ طلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب ڈیمانڈ کی جائے گی وہ دے دیا جائے گا دونوں شکلیں ممکن ہیں فوری دینا یا تاخیر سے دینا یا اندہ طلب ایڈ دا ٹائم آف ڈیمانڈ دینا اگر زندگی ساری گزر گئی اور حق کے مہر نہیں دیا تو مرنے کے بعد اس کے ترکے میں سے اس کا جو حق کے مہر ہے وہ عورت کے وراست کے حصے سے الگ اس کا کرد ہے جو اس میں سے نکال کر اس کی بیوی کو دیا جائے گا ہاں بیوی کو بھی یہ حق حاصل ہے اگر وہ خوشی سے اپنے شوہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے یا کسی وجہ سے حق مہر کا کچھ حصہ یا کل حصہ اگر اپنی رضا و رغبت سے ماف کرنا چاہے تو وہ ماف بھی کر سکتی ہے مگر اس میں کوئی جبر یا کوئی دھمکی یا کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اور تو کو ان کی حق کے مہر خوشدلی سے ادا کیا کرو پھر وہ اگر اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کے تم کھا سکتے ہو اس کا استعمال کر سکتے ہو حق کے مہر کا تعین کرنا مگر اس کو دینے کی نیت کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا فساد ہے جس سے اسلام نے رکا ہمارے معاشرے میں لوگ دکھاوے کے لیے بڑے بڑے حق مہر باندیتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں روپے بھی شاید رکھ دیتے ہوں گے مگر ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کب کوئی مانگے گا اور کب دینے کی باری آئے گی اور کون دے گا ماذا اللہ استغفراللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی عورت کا حق مہر مقرر کرے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ وہ مہر کا نہیں دے گا دکھا دے کر اس نے ناحق اس شرمگاہ کو اپنے لیے اگر حلال کر لیا تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شمار زانیوں اور بدکاروں کے اندر ہوگا کہ اس کے دل میں اگر ارادہ ہی نہیں تھا کہ کون سا دینا ہے میں نے یہ تو پھر اس کا پرسنل اپنا جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا سنگین صورتحال کا عمل ہوگا حق مہر کتنا دینا چاہیے اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے بہت حساس نویت کا یہ سوال ہے ہم عام طور پر معاشرے میں ہمیں کبھی جب موقع ملتا ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ ایسے مواقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حق مہر شری جو ہے وہ لکھ دیں ان کے نگاہ میں شریح حق مہر کون سا ہے تو بعض لوگوں کے موں سے نکلتا ہے وہ جی بتیس روپے اور چھے آنے لکھ دیں حیرانی کی بات ہے کہ یہ بتیس روپے چھے آنے کہاں کا حق مہر شریح ہے اور کہاں لکھا ہوا ہے یہ یہ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ لا مہرہ اقل من اشرت درہ دس درہم سے کم کوئی حق مہر نہیں ہوتا اس اعتبار سے ہم دس درہم کی ویلیو نکال کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کم حق مہر نہیں ہوتا لیکن یہ کہنا کہ یہ حق مہر شریح ہے نہیں شریح تو پھر وہ ہوگا شریح تو پھر وہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو یا اپنی بیٹی کو دلوایا اگر کوئی بات شریح کی کرتا ہے تو پھر مسنون دیکھنا ہوگا کہ حضور کی سنت کیا تھی آپ نے ازواج متحرات کو کیا دیا اور جب آپ کی بیٹی کا نکاح ہوا تو حق مہر کا تائین کیا کیا گیا اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ فگر بتاؤں یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ شریعت نے حق مہر کا کوئی تائین نہیں کیا یہ لوگوں کی استطاعت خاندانوں کے اندر عورتوں کا جو مروج رواج ہے اس کے مطابق رکھا گیا ہے اس کے لیے کم سے کم کی حد مقرر کر کے زیادہ سے زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئی لیکن اگر ہم سنت کی عمل کو دیکھیں تو احادیث پاک سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے ازواج متحرات کو تقریباً پانچ سو درہم حق مہر ہر بیوی کو عطا فرمایا اور بعض کو اس سے زیادہ بھی دیا اور اپنی صحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق کے درہم بھی تقریباً پانچ سو درہم تھا اب سوال ہے کہ پانچ سو درہم کو ہم آج کیسے کلکولیٹ کریں گے یاد رکھیے زمانہ نبوی چاندی کا درہم ہوتا تھا پانچ سو درہم تقریباً ایک سو اکتیس تولے چاندی ہوتا ہے پانچ سو درہم ایک سو اکتیس تولے چاندی ہے اس ہفتے میں چاندی کی جو پرائس تھی وہ سولہ سو اٹھاون روپے تھی پر تولہ اب سولہ سو اٹھاون کو ایک سو اکتیس سے ضرب دیں تو یہ دو لاکھ سترہ ہزار ایک سو اٹھانوے روپے یہ ایک فگر میں نے آپ کے سامنے رفلی رکھا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اگر آپ سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر سنت تو وہی ہوگی جو حضور نے ازواج کو دیا یا آپ کی بیٹی کو دیا گیا آپ کی موجودگی میں تو وہ اس مقدار کو جا کے بنتا ہے مگر اصلا شریعت نے حق مہر کی کوئی زیادہ سے زیادہ حد مقرر نہیں کی ہے ہر بندہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ادا کرنے کی نیت کے ساتھ حق مہر کا تائین کرے گا اور دین کی حدود پر عمل کرے گا